یہ جو سمیں ہے یہ کڑیگ ہے یہاں برائی کا بول بالا ہے برے کرم انسان کرتا ہے گلت بولتا ہے گلت سوچتا ہے تو اس کے لئے نہ تو آتما کا کوئی جور لگتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ اور کرنا پڑتا ہے کیونکہ من ہمیشہ انسان کو برے خیال دیتا رہتا ہے بری سوچ دیتا رہتا ہے اور من کابو تب ہی آئے گا جب آپ رام نام سے جڑ جائیں گے من ہے کیا انسان کے اندر دو طرح کی باتیں جلتی ہیں نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو نیگٹیو گری ہوئی گھٹیا یا یوں کہیں نکراتمک تو وہ جو بات ہمیشہ سوچتا ہے میں یہ کام کروں ہوگا تو نہیں میں یہ سفر کروں تھک جاؤں گا میں یہ پڑھنے لگوں بھول جاؤں گا تو یہ نیگٹیو کہیں یہ ہے من کی سوچ برا کرم کر من خوش ارے تو ایک نہیں کرے گا تو ساری دنیا بدل جائے گی ساری دنیا برے کرم میں لگی تو بھی لگا رہے ہیں یہ ہے من کی سوچ سبج باغ دکھانا انسان کو بہت طرح کے سبج باغ دکھاتا ہے من تو یہ کر لے تو وہ کر لے پھر یہ ہوگا پھر تو ایسے بن جائے گا پھر تو وہ ہو جائے گا اور من ایسا جالم ہے کہ نرکوں میں گراتا ہی گراتا ہے اور انسان کا من ہمیشہ حاوی رہتا ہے جب تک وہ سمرن نہیں کرتا سیوہ کرے سمرن کرے تب ہی درڑ جکین آتا ہے اور درڑ جکین نہیں تو نہ دسمہ دوار نہ روحانی نہ جارے درڑ جکین کا ہونا لاشمی ہے جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہو کم سے کم اتنا جکین ہو کہ ہاں وہ ڈاکٹر سپیسلسٹ سپر سپیسلسٹ ہے مجھے اچھی دوائی جرور دے گا اتنا جکین بھی کافی ہے اسی طرح گرو پیر فقیر ہے اگر اس پہ درڑ جکین رکھتے ہو وہ کیا کہتا ہے جرہ سنو وہ کہتا ہے انسانیت کی سیوہ کرو آپ کی خوشی میں اس کی خوشی ہے آپ جو چاہتے ہو وہ مالک سے دعا کرتا ہے آپ کے لئے مالک سے مانگتا رہتا ہے سند پیر فقیر کی ہمیشہ ہر کسی کو خوش رکھتے ہیں کبھی کسی کا برا نہیں سوچ سکتے ان کی جندگی کا مقصد سب کا بھلا کرنا سب کو اچھا کرنا اور سب کے لئے پرارتہ دعا کرنا جو درد جکین رکھتے ہیں انہیں ہاتھوں آتھ رجلٹ آتے ہیں جو درد جکین نہیں رکھتے ان کے لئے سمیں لگ جاتا ہے تو درد جکین ہونا جروری ہے درد جکین لاجمی روحانیت میں جب تک گروہ پیر فقیر پر درد جکین نہیں تو آپ کا بیڑا پار ہونے والا نہیں کہ گروہ کے تہرام کا نام جب اور آپ کا درد جکین نہیں تو یار رام کا نام جب ہوں کیوں ٹائم برباد کروں کیا فائدہ ہے کئی ور جب کے دیکھ لیا یعنی آپ یہ سوچتے ہیں روٹی کی طرح تب پہ ڈالی ہے تو بھول کے باہر آئے جی نہیں یہ روٹی نہیں ہے یہ پرماتما ہے محنت کرنی پڑے گی کیا آپ اپنے مٹھی میں لے ایسے لیا اور ایسے کھولا تو کیا وہاں گیہوں کی پورا پودا بن جائے گا اس پہ بلیاں چھلیاں لٹکنے لگیں گی سرسوں کو ایسے ہاتھ میں لیا تو کیا وہ پودا بن کے فلیوں سے بھر جائے گاڑی کا ایک کوئی بھی چھوٹا سا پیس لیا ہاتھ میں تو ایسے کھولی کیا گاڑی بن جائے گی فلیوں میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن ریالٹی ایسا نہیں ہو سکتا چون اس کے لئے سمیح چاہیے محنت چاہیے بیج دھرتی میں جائے گا بیج تو لگتا ہے پھر وہ بنتی ہے اسی طرح پرماتمہ کو پانے کیلئے ایشور کو پانے کیلئے سمرن کرنا پڑے سمیح لگانا پڑے گا تب ہی اس کے درش دیدار ہوں گے اور تب ہی آپ کو خوشہ ملیں گے پھر یہ ہوگا تب ہی جب درڈ جگین ہے پیر یہ سچ ہی ہوگا یا پھر سو پرسنٹ سچ ہے کہہ کہ آپ لگ گئے تو جگین سو پرسنٹ سچ جرور ہو کے رہے گا